پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے چاہیتے جو کہ بدقسمتے سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے یہ بات بدترین کرپچن کیا ہے ان تین سالوں کی جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں یہ پاور پلانٹس دنیا کے سجتے ترین پاور پلانٹس ہیں تین سال گزر چکے ہیں ایک دہلے کی کرپچن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں حکومت کی بدعمالی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکومت پر برہم کہا پوری قوم کو لوڈ شیڈنگ میں مبترہ کر دیا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس لگائے تھے نیب نیازی گڑچوڑ تین سال تک پاور منصوبوں کی تحقیقات کرتا رہا ایک دہلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی اگر آپ نے بجلی کے سستے سعودے کیے تو گردشی کرزے کیوں بڑھے ہماد ازر کا سوال کہا پیداواری صلاحیت زیادہ ہے لیکن ترسیلی نظام کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اس وقت کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی قواج عوضی کا کہنا ہے کہ شہباز ایف پریس کانفرنس میں پچیس سرب روپے کا جواب دے دیتے تو اچھا ہوتا سن لو تین سال لگا کے تم نے سیلیکٹرز کو ساتھ ملا کے نواز شریف اور مسلمی نون کے خلاف جو بھاندلی کا یہ بیانیاں جو تم نے کھڑا کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھو بیانیاں تمہارا آج موں کے بل زمین پر گر پڑا ہے مسلم لیگ نون کے شیر جاگ چکے ہیں تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹے نکلوانا مسلم لیگ نون کے شیروں کو آ گیا ہے وہ وقت دور نہیں جب ادارے نواز شریف کے بیانیاں پر چلیں گے مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کا کرپشن کا بیانیاں موں کے بل آگرہ ووٹ چور آزاد کشمیر کے الیکشن پر نظریں جمعے بیٹھا ہے بادی علیبہ میں جلسے سے خطاب کارکنوں کو نیازی کے خلاف ناروں سے روک دیا کہا نیازی قبیلے کا نام ہے یہ قبیلہ قابل احترام ہے پچھے سلائی کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں شیخ رشید کا دعویٰ کہا اپوزیشن آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے ہی شور مجھا رہی ہے مریم نواز دھرنا دینے کی خواہش پوری کریں مخالفین آزاد کشمیر میں ہاریں گے عمران خان حکومت بنائے گا ملک بھر میں مونسون بارشوں سے جل تھل پھیک پنجاب کے کئی شہروں میں موسیدھار بارش لاہور کا موسم دل فریب دن میں رات کا سمہ تیز بارش سے سڑکوں پر پانی جمع کئی علاقوں کی بجلی بند خبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہ کاریاں ایبت آباد شہر پانی میں ڈوب گیا ایوب پل ٹوٹنے سے پندرہ افراد ندی نالے میں گر کر زکت مونسون کی پہلی بارش نے کراچی والوں کو مشکل میں ڈال دیا مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹرافک جیم بارش کی بھونے گرتے ہی کئی علاقوں میں بجلی بھی غائب گلشن اقبال، نورت کراچی، شادمان، نورت نازیم آباد کے مختلف علاقے متاثر ناغن چرنگی پر بجلی کے پھول گر پڑے گجرات میں مصلتحار بارش سے سیم نالے کا پل ٹوٹ گیا متعادت حد کا زمینی رابطہ منکتہ سیالکوٹ میں شدید بارش سے نالا جیک میں تو کیاں دس بورتحال کچھ ایسی ہے جس میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے کو روکنے کے لیے واضح طور پر رکاوت ڈالنے کے لیے جو ہماری موجودہ اقدامات ہیں اس کی بہتر امپلیمنٹیشن، اس کی بہتر اڈاپشن اس کا بہتر استعمال جو ہے وہ ضروری ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے ہم تمام انتظامی جو ہماری کیویبلیٹیز ہیں اس کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک بات دوسرا ٹورزم کے حوالے سے ویکسینیشن لگوا کے ٹورزم پر ضرور جائے ایس اوپیز پر عمل درامت کے لیے فوج سے مدد دی جا سکتی ہے موہبن خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے احتیاط سے ہی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے سیاحتی مقامات پر جانے کے خواہش مند افراد کے لیے ویکسین لگوا نہ لازمی ہوگا کرونا مزید پندرہ زندگیاں نکل گیا ایک دن میں اٹھارہ سو آٹھ کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ آٹھ چار فیصد ریکارڈ راولپنڈی میں ڈیلٹا وارس کے کیسز کی تصدیق کے بعد تین تیس مقامات پر سمارٹ لوک ٹاؤن نافذ نیب کراچی کی سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس دار کرنے کی سفارش سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام نیب کا دو ریفرنسز دار کرنے اور دو شکایات کو انکواریز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کرواہت ایک ہفتے میں چینی کی قیمت دس روپے فی کلو بڑھ گئی ادارہ شماریات کا اعتراب اسلام آباد میں چینی ایک سو دس روپے کلو میں فروغ چین نے سمندری حدود میں داخل ہونے والا امریکی بحری بیڑا بھگا دیا اس قسم کے اشتیار لنگیز اقدامات فالی طور پر روکے جائیں چین کی صدرن تھیتر کمان کی جانب سے امریکہ کو انتباہ موسیقی موسیقی